اسلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضروں اور آج کی زبردست اور خوشخبری والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ تمام دوست جن کی جو رقم ہے وہ بند ہو چکی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا بے نظیر کفالت پروگرام سے جو پہلے رقم لیتے تھے لیکن ایک دو قسطوں کے بعد ان کی رقم جو ہے بند ہو گئی تھی یا مستقل لیتے تھے ان کی رقم اب ان کو نہیں ملتی یا ان کے کارڈ بلاک ہو گئے ہیں یا رقم بلاک ہو گئے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بند ہونے والے کارڈ بحال کر دئیے گئے ہیں کارڈ حاصل کرنے والوں نے مالی معاملت جو ہے ان کو فراہم کی جاتی ہے یہاں پر آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بی آئی ایس پی کے بند کارڈ بحال کرنے پر وفاقی حکومت کے مشکور ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو میں نے یہ ثبوت دکھا دیا ہے اب کن لوگوں کے کارڈ بحال ہوئے ہیں کیسے بحال ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں دوستو آپ کو ایک اور ثبوت بھی یہاں پر میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھیں بہت ساری خواتین جن کے جو کارڈ بلاک ہو گئے تھے یہاں پر ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے جو کارڈ ہیں وہ ان بلاک کر دیے گئے ہیں اور اب جو ہے رقم لینے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہو گیا ہے کن لوگوں کو اور کیسے یہ رقم ملے گی ان بلاک کیسے کروانا ہے یہ ساری تفصیل طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا اور ثبوت کے ساتھ سمجھاؤں گا بھی سی تو یہاں پر اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بند کارڈ رقم بلاک والے جو ہے سات ہزار روپے لینے کا طریقہ کار اور رقم لینے کا بھی مکمل طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فید مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں کیونکہ آپ کا بھائی جو ہے جو بھی چیز دکھاتا ہے سمجھاتا ہے ثبوت کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں جی دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ رقم کن کی بند ہوئی تھی اور کیوں بند ہوئی تھی یہ رقم ان لوگوں کی بند ہوئی تھی حکومت نے بند کی تھی کہ جو پچھلے پانچ سال سے مسلسل رقم لے رہے تھے یہاں جمرے کی وجہ سے ان کی رقم بند کر دی گئی تھی تو ان سب کی جو رقم ہے اب دوبارہ بحال ہو گئی ہے وہ جو ہے اپنے سات ہزار روپے لے سکتے ہیں ان کی جو بینظیر کے کارڈ تھے وہ بھی بلاک کر دی گئے تھے مطلب اب کارڈ تو نہیں ہے لیکن انگوٹھے کے ذریعے سے آپ رقم لے سکتے ہیں جن کے بھی کارڈ بنے ہوئے تھے وہ بھی اپنی رقم کو جو ہے لے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی محاربی لگی ہوئی ہے اور بینظیر کی بھی اور یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت پاکستان کی جانب سے جو بھی تفصیلات بتائی جاری ہے وہی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر اوپر پڑ سکتے ہیں کہ جن کی رقم بند ہوئی کارڈ بلاک یا بینظیر پروگرام سے نکال دیا گیا تھا جن کو ان سب کی جو رقم ہے وہ بحال ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ویسے تو یہ رقم خود بخودی بحال ہوگی آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک ہلپ لائن نمبر بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کی ویب سیٹ بھی بتاؤں گا اس کے اوپر بھی آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے رقم کو بحال کروا سکتے ہیں اور یہ رقم آپ ایٹی ایم کے ذریعے سے یا سنٹر کے ذریعے سے جیسے دوسرے لوگ لے رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے یہ رقم لے سکتے ہیں سات ہزار روپے کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینظیر کفالت پروگرام سے اسی لاکھ لوگ ریجیسٹر ہیں اور آج تک اکیس لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی یہ اپنی رقم کو لے چکے ہیں لیکن یہ کارڈ باند یا بلاک ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ رقم نہیں ملی اور یہاں پر دیکھیں رقم وصول نہیں کہ وہ ایٹی ایم سے بھی رقم لے سکتے ہیں یہ سارے ثبوت آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو ایٹی ایم کے اوپر کہاں سے آپ وصول کریں گے یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ خیبر پختونخواہ میں رہتے ہیں آپ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں اور آپ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں تو یہ جو ہے بینک الفلا کے ایٹی ایم میں جائیں گے جہاں پر انگوٹھا لگتا ہو جو ایٹی ایم بائیومیٹرک ہو صرف اسی کے اوپر ہی جائیں گے تو یہ سارے چیزیں آپ نے گوھر سے سن لینی ہے کیونکہ دوسرے ایٹی ایم سے آپ کو یہ رقم نہیں ملے گی تو جو دوسرے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان والے جو ہے وہ حبیب بینک کے کسی بھی بائیومیٹرک ایٹی ایم میں جا کر اپنی رقم جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا جو ہے ایٹی ایم سے رقم لینے کا طریقہ کار اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ریجیسٹریشن کروا چکے ہیں اگر آپ نے ریجیسٹریشن نہیں کروائی تو آپ ان کے سنٹر کے اوپر جا کر اپنا کومیشن اختی کار لے کر جائیں گے اور وہاں سے اپنی جو رقم ہے وہ لے لیں گے یہاں پر اس کے اوپر بھی ساتھ ساف لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ ان ایٹی ایم کے علاوہ کسی بھی ایٹی ایم کے اوپر جائیں گے تو دوستو آپ کو یہ رقم نہیں ملے گی اس لئے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو ہے یہ خیبر پختون خان گلگت بلزیسان ازاد کشمیر والے جو ہے بینک الفلا کے ایٹی ایم سے پنجاب سندھ اور بلوچستان والے ایچ بیل کے ایٹی ایم سے رقم لے یا سنٹر سے جو ہے آپ رقم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کہیں سے بھی رقم ان کی نہیں ملے گی تو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اور فون نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے ان سے صبح نو سے شام پانچ بجے تک کال کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ لوگوں کے لئے کہ بہت سارے جو بائیومیٹرک ایٹی ایم تھے مطلب کہ وہ بند ہو جاتے تھے تو اب جو ہے ملتان ریجن میں جو ہے ایک سو انچاس کے قریب ایچ بیل کے جو ایٹی ایمز ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے مکمل طور پر فعال کر دیے گئے ہیں اب جو ہے تمام ایٹی ایم سے چوبیس گھنٹے آپ رقم لے سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ رقم آپ کو جو ہے جب ایٹی ایم کھلا ہوتا تھا یا صبح نو سے چار پانچ بجے تک آپ کو رقم ملتی تھی اب جو ہے آپ چوبیس گھنٹے ان سے رقم نکلوا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند جو ہے ایک اپ ڈیٹ ہے جو حکومت کی طرف سے دی گئی اور اس میں کسی قسم کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت ساری خواتین نے جو ہے یہ رقم لے لی ہے بینظیر کفالت کی ایٹی ایم کے ذریعے سے یہاں پر دیکھیں رسید بھی ہے ساتھ اور یہ جو زیادہ رقم ہے اس وجہ سے ان کو دی گئی ہے کہ یہ ان کے بچوں کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ساتھ شامل ہیں تو ان کی ویب سائٹ اور فون نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ کسی بھی وقت اپنی رقم کو لے سکتے ہیں اب یہ جو لوگ ہیں جن کو نکال دیا گیا سب پروگرام سے وہ خود بخود ہی ان کی رقم آ گیا ان کے اکاؤنٹ میں کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مزید بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کی رقم نہیں آئی پہلے ملتی تھی تو آپ جو ہے ان کی ہیلپ لائن نمبر ہے 0826477 آپ صبح نو سے شام پانچ بجے تک کال کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ تفصیل آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے یا ان کی ویب سائٹ ہے www.bisp.gov.p آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی اپنی شکیت درج کروا سکتے ہیں کہ ہمیں پہلے رقم ملتی تھی آپ جو ہے رقم نہیں ملتی اور رقم کا میسیج آپ کو صرف 81 71 سے ہی آئے گا کسی اور نمبر سے اگر آپ کو میسیج آتا ہے موبیل نمبر سے تو اس کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ فیدہ مند ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہو اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد اسی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے ایکن کا بیٹن لازمی سے پریس کر دیں ملتے ہیں ٹھیکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ